یہ ہیں لاہور کے شہزاد رستم جو سوشل میڈیا پر پینو کینچی کے نام سے مشہور ہیں شہزاد خود تنگ دستی کی زندگی گزارنے کے باوجود لا جواب مزاہیہ ویڈیوز بنا کر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں ان کی ذات زندگی کیسی گزر رہی ہے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ مرسد موجود ہے نیک پروین ارف پینو کینچی سوشل میڈیا پر مختلف اور نئے انداز کے ساتھ یہ ویڈیوز بنا کر لوگوں کے جلوں میں اپنی محبت پیدا کرتی جا رہی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ کرتی جا رہی ہیں یا کرتے جا رہی ہیں کیا ارے اوہ میں کرتی جا رہی ہوں کرتا جا رہا کھا دیتا اہی نہیں میں تھریڈنگے ٹیٹی کیو پیٹی کیو پکرائے ہیں ایڈیڑ میں یہ فشل کرائے ہیں تو تو پھڑ کے میں انہوں بندہ بنا نہ میریاں مچھاں نکلی ہو یہاں پیٹی کیو پکر کیا ہوتا ہے اکڑیاں کڑیاں یہ تو ڈیوٹی پالر تے جا کے کرا دیاں ڈیوٹی نہیں ہے بیوٹی ہوتا ہے ڈیوٹی ہوتا ہے جو بھی بیوٹی ہوتا ہے تو اٹھے جا کے میں انہیں پہ دے کے تیا کرایا سارا کام تو تو پھڑ کے میں بندیاں پہ آتا ہے نہ میرے مرد نو ہاتھ نہیں لائی دا تو سیمیرے پڑے رہا ہے تو میرے بالاں پر آپ پر اپرے گھر مرد تے ڈرین دا نہیں تو اچھا تو مطلب یہ بڑا زبردست قسم کا کانٹینٹ ہے ویسے آپ کا کانٹینٹ کی پتر اسی جو حقیقت سادے لوگ ساڑھی ساری زندگی اسی اسی کیم میں آلے نا باقی بھی سادے نہیں کیم میں آلے نا یا جیڑے بھی نا اسی تے جیمیں بے جیمیں زندگی ساڑھی نارمل لنگ دیئے نا اسی کو بناوٹی لوگ نہیں ہیں نکلی لوگ نہیں ہیں جیڑا کوئی ایکٹنگ آ کر کے تو لوکانو اسی بکھائی ہے اسی تے اپنا اصل جو ساڑا اندر پیٹا اسی لوکانو کڑ کے تو بار رکھتے تب ہی اسی آ کو جے گے آتے لوکی میں نو بڑا پیار کار دے نے بچیاں بچیاں جنیاں کڑیاں نے خاص طور تے آج کل دیا جنیاں آنٹیاں تے میڈما جنیاں میں نا بڑا پیار کار دی ماف کرے آپ لوگوں کی بچیوں کو کن کن الکباد سے پکار رہے ہیں میں انہوں نے موٹیویٹ کار نیگی موٹیویٹ نانا کرو پہلے ہی بہت موٹیویٹ ہوئی ہی ہے جڑا کو انہوں نے سکھان دیاں نہیں اچھیاں گلناں تے مانوں ڈاسنیاں بھی اپڑے کھس بینڈانا لکی میں رہو یار اس کو آپ لگائیں نا اس کے اوپر اچھا فون راکھ لیاں تو کٹنا بھی نہیں آرہے نا ہی فون جڑا کی میں اچھلان دے مونڈے میرے لے آکے دیتا ہی باروں پیجے ہیلو اس کا فون ہیلو کون نی تو اپڑی پوٹو تو بدل دیتی میں انہوں کی پتا لگے بھی کون پی بول دی آہ میں کر رہی ہیں میں کتھ ہی آنا سی بیاد ہوتے میری ہو جستے داری میں جو بیاد جانا سی ہوں نہیں میں کی آنا سی ہوں میرے کو کپڑا جوتی کوئی نہیں تو میں ہوتے بیاد آکے دھلیل پر یوندی ہوتے یہ خس بینڈ میرے نے کی لیا کہ دینے کھیت سوا ہاتھ مو گئی ہے تیرے علیہ ہو بجلی پانی سوئی گیا بلان دا خوندیاں سو رہو دا رہن دا میں کو ہور نماز پوڑا پالا ہے سمرے چٹے چٹے دے نال نیرے کون نہیں روئی اجڑی کوڑی دولن بڑی نی آج کال نیرے کوڑیاں رونتیاں بیاں ماں دو دے اوڈ پیشن ہو گیا کمیرے نیرے والد پیشن ہو گیا تو انہیں نے میک اپ مہنگی کران دیا جنہیں ساڑا سارا بیاں ہو گیا وہ نے پیسے دیا ڈیوٹی پال رہا تھے دے دین آتے وہ میک اپ جاڑا کران دیاں نہیں تیڑا مہنگا تیو رو کے جڑا ہو سارا میک اپ اپنا آتھ رو با خراب کر لیاں نہیں دیل لیچ رون دیاں ہی اندرو انتری گریبنیاں سارا میک اپ نینے خراب کرنا آنا یاد تیرا ویاں تیرے ویاں کینوں کو پلیا ہے یہ تیرے ویاں سامنے انجے جیو کال دی گال پہ لگ دی آج تو تیرا ویاں پورا ملا رویا تیری ماں انا روی گاش خاکا تھلے دیگ دیس تیری اماں سیاں تیرے ماں میں چاکے سارے پکھیجیاں پر سارے روے کے سامنے لے دیاں بڑھیاں انہاں رویاں بڑھیاں بلکہ جڑا موندے بوتا روے پورے ملے دے اور بلو جڑا اوٹے ڈپاٹا جڑا پپور کنجا بلوٹے ڈپاٹا جڑا تلی مونہ جڑا پانال سارے آہو نیم مٹی را خاتم ہو گئی ہے نیو اس طور وین کردے سی ترون دے سی وہاں دے سی بھی چوال جا ساڑے ملک ملے دی رونک لیا چلے سارے رو دو تیاں پہنے سامنے دے سانا ملے دیاں کڑیاں نو آتے زمانہ خراب ہو گیا تو تی پہنے سامنے دے ساناں دے سی ساڑے ملے دی لادلی پہنے ساڑی بیا کے لیا چلے اے منو شوور پہ کردے نہیں آہو اندی مشور ہی کی ہے تو on تیتی اپنا جوانا ہے انٹریو دے سا رہا ہاں تو میں انٹرس رہا ہاں سینٹ کرنا ہے کہ یہ کسی جو پہنٹ کی رہا ہے تو ای اردو پہنٹ پہنٹ سمجھ نہ کی اوڑ دو پینٹہ لے جڑے گے نا اے آئی میرے کل تو میری گال سوڑ جے تسی ہے نا نو لیک فالو تے اجڑا سبسکرائب نا سبسکرائب 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 ہاں چلو جو سبسکرائب نانا کیتا تیری میں کمیٹی نیو دینی ہے اس میں جاند رکھیں ہاں سارے ہاں نو لینک میرا سینٹ کریتے ہو نا نو آخی بھی آنٹی ہوتے آنٹی بھی چل سی کے پھر اوک کے انٹرویو کاری تاڑی اڈی لمبی کال اور وہ بھی ساری ماشاءاللہ مینے آتر مینے آتے مبنی ہیں نا یہ ساڑے نارمل فیملی جڑے ٹیشو اندینے نا سارے یار کٹے ٹیشو اندینے وہ ہی اندینے جو ہے ٹیشو جڑے نے سارے فیملی ٹیشو 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 کے طورے مسلم ہو جارا مجھے خاندان دی میں نو سمجھ دینے بھی سمجھدار اور اسیانی تے او سارے ٹیشو میں آئے یارکرنے ایک مینٹ میں نو رہا ہے نہیں نہیں چکنی آرہے ایک مینٹ ہلو آپینوں پیس پییکنی آنٹی تفسیر اندی تفسیرات اسی روز بدل دیں دے آپ نے سٹیٹس دیں اگر کہا، میں نے اسے نوائیں جو انجن نہیں ہمارے کا ذکر تصویر شرق میرایاں کیا، میں نے اسے آگیوں میں اپنے آئے واہ، اٹھا کہا کے ساتھ کون، کھافی ہوتا ہے ہے، ہوا، ہوا، ہوا لمحایً یا محایہد کیا، ہوا، کیا کیا، اٹھا کہ جنگی پلی، میں نے ملی سی، ہاں کیا، اسے چار پانا ہاں، چار دہ دبا، انہوں میں اٹھا کہا، میں دامان ہوا، ہاں ہائے ہائے بڑی نیک روسیو چل اللہ ہم چند تنصیب کرے سو میری گال سون چار تے پا گئی ہے نا ایک دبا میرا پتر ہے ان میں نے کیا سی ہوا ہاں میں نے آن دی سی آیت کی میں جار پا ہوں گی تو میں سان گیا ہاں بڑی نیک روسیو چل میں آنی ہوا تھوڑی ہاں بہت یہ رہا ہے نو سائلنڈ تے لالو ہے اے سائلنڈ تے لگ گیا تھے پورے ملے نے کٹھیاں ہو جانے ہی کہ مائی کھو رہے کہ تے پورا ہو گئی ہے ہاں تو میں دو میٹ پاس تے پھون باندھ کرنا نا ہاں مولک دے وزیری آزم دا پھون باندھ ہو جانا تو لوکانوں کو ٹینشن نیو میرا باندھ ہو گیا تو لوکانوں مسئلے سارے روک جانے ہیں ایتھے کوئی ایم این ایم پی یا کونسولر تھوڑی اندھے مسئلے آل کرنے سارے میں آئی بھی کرنی اچھا یار این نو تے پہلے باندھ کر لاؤنے ہلو اہو نی پچھان لیا آوے نسرین پہ میری پہ بولنی ہے تا کی ہویا کدھوں نیجی راتی تے چنگا پالا سی میں جدھوں آئی ہیں تو ڈے آ لے لوگ آئے جیک اور موکی نا تے کسی انہیں چیک نہ کرایا کیا کیا انہیں 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 بھی جواب دیا ہے جیتا ہے ڈے کور فوتکی ہوگی ڈے فوتکی نہیں ہوگی ڈے گوشت پیکٹ رکھا ہے سی میں اپنی ناندھے کار ڈے اون دا کمپریسر خلاب ہوگی تو ڈے فریج جا لینے بھی جواب دے تاب یہ نہیں ٹھیک ہونا ڈے آہو نی چال میں آنی پہیاں ڈے آہو آنی پہیاں ڈے ملکی بنے گا ڈے گوشت او تھپڑ ڈے ملے دے بیچے دو دو پیکٹ ڈے کھنے ڈے سیاسات چاہیے ڈے تو دو دو بوٹیاں کٹ لینیاں ڈے سی تو میں بے چھتے پہ نشانیاں لانی ڈے پہیاں سے کہنا فیر آیا کہ ہمیں لے دے بندے بندے ڈے پھر ایک میرا ایک کی بندہ ہے پہر کی تھو ڈے پہیاں آئے کہ کہیں دنا کوئی آکھ مچولا ڈا تو واکار میں سینالی لو مہرڈ کی تھی سی ڈے میرا کس بائنگو ڈے مہرڈ جڑی ہے لو لو مرد دیا لو مرد دیا لو اندرو جہاں ہوں دے اچھا اچھا لاو کھان دا تا فیر میرے دن دیا بہت شکریہ یہ سارا پروگرام شہزاد روستان صاحب نے آپ کے چہرے پر مسکرہہٹ لانے کے لئے پرفارم کیا ہے اب ان کی ذاتی زندگی کیا ہے اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکرہہٹ کیوں بکھیرتے ہیں اور ان کو یہ ٹک ٹک کا کیسے جنون حاصل ہوا اور کیسے ان کے دماغ میں آیا کہ میں نے یہ ویڈیوز بنانی ہے انہی سے جانتا ہوں شہزاد روستان صاحب کرتے کیا ہیں بسکلی تو میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں اس کے ساتھ میں ایک ٹیلی کمیونکیشن کمپنی میں ایک چھوٹی سی جوب کرتا ہوں ٹیکنیشن کی یہ بتائیں شہزاد بھائی کہ ٹک ٹک پر ویڈیوز بناتے ہیں کچھ لوگ آ کے نیچے ٹرولنگ کرتے ہیں کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں کچھ لوگ اچھا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ برا بھی کہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اچھا ہی کہتے ہیں کیونکہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ فیملی کانٹینٹ ہے کچھ برا نہیں پیش کر رہے ہوتے تو اس کے باوجود جو لوگ گالیاں دیتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے اسی تے لوگوں باستے اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں خوش کر رہے ہیں انٹرٹینٹ کر رہے ہیں اپنی اپنیاں ساڑے بھی کر رہے ہیں بہت سارے مسئلے مسائلے گئے ہیں بہت ساڑیاں پریشانی آنے انہوں نے ایک سائٹ دے چھڑھ کے میں نوکری بھی کرنا ، کردے کام بھی کرنا میں پینٹنگ بھی کرنا میں سارا کچھ کرندے بعد بھی لوگوں میں واس سے ٹائم کرنا اپنے ٹائم ہی چھو کہ انہوں نے میں موٹیویڈ کر سکاں انہوں نے ایشوز دیتے گل کر سکاں سارا کچھ لیکن چند لوگ ہے گینے کہ جڑے یہاں تو کامیاب نہیں ہوئے زندگی دے بیچی ہیں جنہوں حسد کہہ سکتے ہو یا جیلیسی کہہ سکتے ہو یا ویسے ہی نفرت تم دیئے کسے بندے کنوں اسی کوئی انہوں نے خلاف گل نہیں کر دے کسے خلاف لیکن وہ آکے گلیاں لکھ دے سانو بہت زیادہ برا بھی لگ دا میرا کانٹنٹ زیادہ عورتاں شیئر کر دیئے ہیں وہ بڑے چھے کومنٹس کر دیئے ہیں ٹین پرسن لوگ ایسے نے میں سم ٹائم انسٹاگرام تے لائیو بیٹھنا اور لائیو انہوں نے ماما پہنا دے سامنے آگے ہم انہوں گندیاں اور ورگل یواجات گالان کر دیں دیں اور ایہ زیادتی ہے میرے خیال دے بیچ کہ جلے لوگ محنت کر رہے ہیں اگے ودنواز سے اپنی زندگی دے بیچ کسی کچھ زندگی کچھ کار سکی ہے کچھ بن جائی ہے کسی مقام تے پہنچ جائی ہے ساڑھے کل جو ٹائلنٹ ہے گا جو اسی لوگوں نے سامنواز سے کار سکنے ہیں وہ اسی کر لی کسے کل کوئی بھی ٹائلنٹ ہے جس چیز دا بھی ہے وہ اپنا ٹائلنٹ دخان دا حق رکھتا ہوئے تو میرے خیال دے بیچوں نے اپریشیڈ کرنا چاہیے دے نہ کہ انہوں نے کوئی ڈی موٹیویڈ کرو چاہیے دے بیچوں نے